بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے تمام دوستو کو یوٹیب چینل بابر آٹس میں خشاندید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ہونڈا سی جی منٹفائل کے انجن جو ہے دوستو یہ اس طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں آئل لیکیج کی وجہ سے مٹی سے ان کا جو اپنا کلر ہوتا ہے اوریجنل جو پیسو کا کلر ہوتا ہے وہ سب خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کلر اس کا اپنا جو اوریجنل ہے بغیر باغ کی ہے اس کو کس طریقے سے سات سترا بنا سکتے ہیں جنین جیسا تو یہ گرے پر چار انجن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہمارے جو سب سے زیادہ جو انجن ہے سب سے زیادہ جو خراب انجن ہے میریے والا ہے اب اس کی حالت دیکھیں اس کی حالت کس طریقے سے خراب ہو رہی ہے اور اس کو بالکل سات سترا زیرو میٹر کے درکھتا ہے دوستو کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے جو پیس ہیں دوستو ہیٹ سلنڈر اور انجن کے جو مہن پیس ہیں دونوں یہ بف کرا دیں لیکن بف سے جو ہے وہ کالا ہو جاتا کچھ ہی دیر میں انجن کچھ ہی ٹائم کے بعد لیکن اس کا جو جنین پن ہوتا ہے دوستو یہ جنین جو سلور کا کلر ہوتا ہے یہ کلر ہم اوریجنل جو ہے وہ کس طریقے سے واپسی لے کر آئیں گے تو ویڈیو جو ہے دوستو یہ اس بارے میں آج ہماری تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو دوستو کمنٹس بوکس میں لازمی کریں ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دوستو ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیٹری کا پانی ہے جس کو تضاب بولتے ہیں یہ بیٹری کا پانی 20 روپے کا 10 روپے کا کسی بھی آپ بائک کی دکان سے لے سکتے ہیں سفر پاٹ کی دکان سے آپ بیٹری کا پانی بول کے لے لیں اور یہ بیٹری کا پانی اور ایک یہ شاور یہ جو اکثر شاور ہوتا ہے دوستو یہ بوتل کے اوپر ہم فٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ شاور کو ہم کھولیں گے اس بوتل کے اندر یہ پانی ڈالیں گے یہ تضاب ہوتا ہے اس لئے بیٹری کا یہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے دوستو ہم نے اس میں دو بودلیں ڈال دی ہیں اس کے بعد یہ واقسی شاور اس کے پر لگائیں گے یہ تضایب ایسا ہوتا ہے دوستو کہ یہ نقصان تو نہیں دیتا لیکن پھر بھی ہارش ہوتی ہاتھوں پہ تو اس کو دستانے ہاتھوں پہ لازمی پہنے اگر دستانے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھ لیں لیکن یہ کہ دستانے لازمی پہنے تو دوستو دستانے ہم نے پہن لیے یہ میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں یہ تقریباً چالیس میں پچاس روپے کا پیکٹ سو دستانے ہوتا ہے دوستو ماسک کا لازمی استعمال کریں یہ بیٹری کا تضایب ہے تو یہ ہلکا سا جو اڑتا ہے اس کے جو سمیل ہوتی ہے تو دوستو وہ آپ کو نقصان نہ دے تو یہ لازمی اتنی سیفٹی کریں اس کے بعد ہم یہ شاور سے اس کو آپ انجن کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس کو شاور سے ہلکا سا لگائیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جتنے بھی دوستو مٹھی ہے جتنے بھی پرانے اس کے مٹھی اور کالا کے ساری اوگل رہی ہے تو یہ جتنا اس کا اوپر کاربن ہے مٹھی ہے دس ہے یہ ساری اوگلے گی بعد دوستو یہ بھی کہیں گے کہ یہ کالا ہو جاتا ہے تو دوستو یہ کالا نہیں ہوگا جو اس کا جینیون کلر ہے وہ کس طریقے سے باہر آئے گا بھی ہم سر بھی یہ مٹھی کاربن کو ساکھ کر رہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے ویڈیو انٹر دیکھنا یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے بلکل جینیون جو اس کا کلر ہے وہ کیسے آتا ہے اس کو جائے دوستو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے زیادہ دیر نہیں چھوڑ سکتے ہیں صرف پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں گے تاکہ پورے انجن کی جتنی بھی مٹھی ہے ڈس ہے اس ساری اگل کے باہر آجائے دوستو یہ جتنی اس کی ڈس اور مٹھی ہے یہ آپ دیکھیں اس ساری اگل لیے آئل تک اگل رہا ہے اس کے بعد ہم اس کا سارا پھر اس کو ایک دفعہ شاور ماریں گے سب باہر آجائے گے اس کو چھوڑا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگل کی ساری محل اب ایک دفعہ پھر اس کو شاور ماریں گے یہ دیکھیں یہ سار جتنا ہے یہ باہر آرہا ہے دیکھیں دوستو دوستو ہم نے اس کے اوپر بیٹری کے پانی سے سارا دو دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے فنیشنگ ہوگی اس کی ساری ڈس اور مٹھی جتنی بھی ہے دوستو یہ ساری کٹ چکی ساس اترا ہو چکا ہے پیسو کی حالت دیکھ لیں یہ بھی بلکل ساس رہی ہو چکی دوستو اوریجنل اس کی پیسو کی شائننگ نہیں آئی ابھی صرف اپنے ڈس اور مٹھی اس کی ساپ کری ابھی یہ جو اوریجنل اس کی جو شائننگ ہے ابھی وہ باقی ہے اس کے لیے کیا طریقے کار ہے دوستو سرپ بنا لیں گے بالٹی میں بیٹری کے پانی کا جو اثر ہوتا ہے دوستو وہ ختم کر دینا ہے صرف اس کو پانی لگا دینا ہے اور ہمارا جو ہے دوستو فوکس تھا صرف ہیڈ سینڈر پہ اور دو پیچھوں پہ ٹھیک ہے باقی ہے ٹاپ کور جو ہے دوستو ٹیبٹ کور یہ ہم نے کلر کرانا ہے اور کلچ کور بھی کلر کرانا ہے اس لئے سے ہم نے اس کو ساپ نہیں کیا اس کو بھی اگر ماریں گے بیٹری کے پانی کر اس کو بھی لگائیں گے تو یہ بھی ساپ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہ ساپ ہیوں نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہ کلر کرانا ہے دوستو سرپ سے دونے کے بعد ہم نے اس کو پر پانی مار دیا ہے اب ہم اس کو اٹھا کے ایک سائیڈ میں رکھ رہیں گے دوستو اس کو جو ہے ہم نے ابھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہاں پر چھوڑ دینا ہے پانی لگانے کے بعد اب اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک یہ پورا مکمل خوشک ہو جائے گا یہ خود ہی خوشک ہو گا ہوا سے یہ پنکھا چلے لگا اب یہ خوشک ہو جائے جب بالکل خوشک ہو جائے گا اس کو بردانے آجیں گے اس کو کس طریقے سے ساپ کرنا ہے دوستو بہت ہی آسان ہے ابھی اس کو ویڈیو کو میں یہاں پر تھوڑا سا روک رہا ہوں جب تک یہ خوشک ہو رہا ہے خوشک ہونے کے بعد پھر آپ سے وہ اگلا جو پور سے جائے رہے ہیں جب یہ سوپ جائے تو پھر اس کی قرف جاتے ہیں جی تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چاروں انجن جو ہے وہ چاروں انجنوں کو ہم نے بیٹری کا تضاب لگا کر اس کو واش کر دیئے کل میں نے اسی ٹیم پہ یہ انجن واش کیا تھا یہ والا انجن اسی ٹیم پہ اس کو واش کیا تھا لیکن اس کے بعد کام کا زیادہ لوڈ تھا تو میں نے یہ چاروں انجن آپ دیکھ سکتے ہیں دو یہ پڑے اور دو یہ یہ چاروں انجنوں کو میں نے واش کر دیا تھا تو میں نے تو واش کر کے ان کو چھوڑ دیا تھا پوری رات اور کل اس ٹیم سے لے کے آج اس ٹیم تک تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ دوستو کا جو سوال ہے اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے یہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ ہلکہ ہلکہ سے صرف دانے آئے یہ کالا نہیں ہوا لیکن یہ جو دانے دوستو یہ بھی کیسے ختم کرنے اس کا جینین بند کیسے باہر لے کے آنا جو جینین اس کا کلر ہوتا ہے سلور کا اپنا جو پیسوں کا کلر ہوتا ہے وہ کیسے باہر آئے گا یہ آپ دیکھیں ایک آپ نے یہ جونہ لینا ہے یہ جو ہے دوستو یہ برتد دونے کا جونہ ہے اس کو ہم پھار لیں گے جونہ باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں جونہ بھی دوستو دو تین قسم کا آتا ہے آپ نے یہ والا لینا ہے جو بلکل نرم والا ہے ٹھیک ہے بلکل نرم جونہ لیں تاکہ اس کے اوپر نشان نہ آئے اس کو اس طریقے سے کر لیں گے آپ نے جونہ لینا ہے اور یہ تار کا برج جو ہے ایک یہ لے لینا ہے تین لائن والا ہے نرم والا بلکل نرم اس کی بارے ہوں گی دوستو تاریں یہ آپ نے ایک لینا ہے اور ایک جونہ لینا ہے پنجن باہر نکال لیں گے یہ آپ دیکھیں یہ کتنا گندہ ہو رہا ہے اور کتنی اس کی حالت خراب ہوئی لیکن ڈیس اور بٹی اس کی کٹ چکی ہے باپ نے جونہ لینا ہے اور جونہ کو اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ایسے راگڑنا ہے تو پھر امتار کے برج سے اس کو اس طرح ساپ کریں یہ دیکھیں یہ کپڑا لیں آپ نے اس کو صاف کر لیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا جو ہے جنین پنجو ہے دوستو یہ بہر آرہا ہے جنین جو کلر ہے یہ بہر آرہا ہے اس کے بعد اس کو ہلکے آج سے ہم جونہ لگائیں گے تاکہ اس کی جو ہلکی بل کیسی جو لائن ہے اور نشان ہے دوستو یہ بالکل ختم ہوج vir یہ لائن ہے اس کی بالکل ختم ہو گئی اس کا جو کلر ہے دوستو وہ جنون یون کلر ہوتا ہے جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیس جو ہے دوستو وہ جینین کلر میں آ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں جو جینین جو اس کا سلور کا کلر ہوتا ہے اب یہ اس کلر میں آ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں تو یہ وہ کلر آ چکا ہے اس کا ان کے اپر جو زنگ تھا یہ ہم نے تار کے بریش سے اس کا زنگ بھی جو ختم کر دی ہے دوستو اب ہلکا سا اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ یہ دوبارہ زنگ نہ آئے اور مینٹ کو بھی ایسی ہے جب بائک کو سٹارٹ کریں گے تو ہلکا سا تار کا بریش رکھے اس کو ایسے صاف کر دیں گے اس کو بھی ہلکا سا آئل لگا دیں گے اب یہ جینین جو اس کا اورجنل جو سلور کا اپنا کلر ہوتا ہے دوستو وہ اس کا بہار آ گیا ہے پہلے انجن کی کنڈیشن کیا دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں ہیڈ بھی اس کا دیکھیں آپ بلکل اورجنل جو جینین اس کا جو سلور کا کلر ہوتا ہے دوستو اس کلر میں آ چکا ہے محنت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی محنت ہے محنت آپ کریں گے تار کا بریش اور جونے سے تھوڑی سی رکھڑائی کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اور یہ دوبارہ جو ہے دوستو یہ کالا بھی نہیں ہوتا اور یہ اسی کلر پر رہتا ہے دوستو امید کرتو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ